بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیچھے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ممکنہ طور پر یہ سیف ہاؤس ہے بڑے لوگوں کا جن کا ہمارا پاکستان ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں وٹنس کر رہے ہیں ناظرین بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے پرویت خٹک صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے تھے اور بھی بہت لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے بڑی بڑی بڑ کے ماری کہ ہم کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ صرف سیف ہاؤس میں رکھا گیا تو صاحب کی بات ہو گئی پتہ نہیں ایسی کون سی کمزوری ہیں ان صاحب کی لیکن جو مجھے ایک مشترکہ بات سمجھا رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ کم وٹ میں عمران خان is no more he is finished یہ جب اس طرح کے ڈیالوگ استعمال کرتے ہیں نا تو یہ سیاست دھان بڑے گھاک ہوتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جواب صورتحال ہے بھائی عمران خان اگر finish تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مارا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ڈرانے سے زیادہ عمران خان کے بارے میں جو ریڈ لائن اور ختم ہو گیا اور نہیں آنے دیں گے چھوڑیں گے نہیں اسے لٹکا دیں گے کچھ جو خدشہ لگتا ہے نا وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس پیارمی حق لگائیں گے اور اس کو تو ہم نے لٹکانا ہے جو اس کے ساتھ تب کھڑا ہوگا نا اس کو کلائبریٹر ایڈر ایڈر ای بیٹر کے طور پہ بھی ہم نے لٹکا دینا ہے ساتھ جب جان پہ بناتی ہے نا یہ بڑے سیاست دان گھاک ہوتے ہیں یہاں پہ ڈر جاتے ہیں گھورا جاتے ہیں ایک تو یہ چیز سمجھاتی ہے مجھے کیونکہ ایسا کیا ہے دیکھیں ویڈیوز اب فضول ہو چکی ہیں آوڈیوز ویڈیوز لوگوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے فارق ہی نہیں پڑتا لوگوں کو تو کیا بلیک میل کریں گے کسی کو اور اگر ساری پارٹی ایک ہو جائے عوام پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کچھ عرصہ جیل میں رکھتے ہیں سکتی کرتے ہیں جو بھی لیکن نہیں کر سکتے تھے جو یہ کر رہے ہیں تو اس سے یہی سمجھاتا ہے کہ یہ اگلا پلان جو ہے نا اس کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں دو مو والا سامپ اس پہ پی وی پہ کچھ بول بھی چکا ہے بکول دو مو والے سامپ کے کہا جا رہا ہے کہ جھنگیر ترین اسد عمر اور پرویز خٹک مطلب مل کے اور پارٹی کو ری آرگنائز کریں یعنی پی ٹی آئی سے عمران خان کو نکال کے سب کوئی کٹھا کیا جائے اور کچھ ایسا چربا بنایا جائے نہیں تو ایک نئی جماعت بنائی جائے جسے کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے کیونکہ ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے بھی کچھ خاص نہیں آرہا پیپرز پارٹی میکسیمم ایک اپوزیشن جماعت بن سکے گی شاید اگلے الیکشن میں کوئی کنگز پارٹی بنائی جائے جس میں کاف لیگ اور باقی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اور ایک بڑی کنگز پارٹی جو ہے اس کی حکومت بنائی جائے اور انٹی پی ڈی ایم ووٹ جو ہے وہ ان کو ڈلوایا جائے شاید کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کے جگہ نارٹ کو روکنے کے لیے یا نل ان وائڈ کرنے کے لیے کیونکہ جو ان کا پلان نظر آرہا ہے جو رانہ سناولہ یا خوجہ عاصف کی جو بیانات ہمیں سنائی دے رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف ثبوت موجود ہیں کوئی کہتا ہے جی وہ ملک دشمن ہوگیا وہی خوجہ عاصف جس نے ایک دعویٰ کہا تھا کہ جیو کے خلاف ملک دشمنی کے ثبوت موجود ہیں وہ وہی پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ثبوت موجود ہیں کہ آرمی ایکٹ میں کیس چلے گا تو یہ صاف نظر آرہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے دو مزید واقعے ہوئے تھے جس میں وہی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ لیکن بن نہیں پایا تھا معاول جو نو میئے کو کیا گیا اور یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب شباز گل نے اے آر وائے پہ بیپر دیا تھا اور شباز گل نے جو باتیں کی تھی تھوڑی زیادہ ضرور ہو گئی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا انہوں نے گڑ زیادہ ڈال دیا تھا لیکن وہاں سے پھر اٹھایا گیا شباز گل کو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا اے آر وائے کے پروڈیوسر اماد یوسف کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد عرشت شریف اگلے دن عرشت شریف ملک چھوڑ کے چلے گئے ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد اشتیار چلے زندہ بات جس طرح بھی ہو رہا ہے میں زندہ بات بڑا دکھ ہوا یہ شہدہ کی بات کی گئی یہ فلان فلان اس طرح کی باتیں ہوئیں ایک نیریٹیف بنانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر یہ ہوا کہ شباز گل پہ تشدد ہوا اور جو سارا کچھ ایکشن ہوا ایک زیادہ بیانیاں بن گیا کہ کیوں تشدد ہوا اور یہ سارا تو وہ نہیں بنا سکے اس ٹائم بیانیاں ورنہ پلان تب بھی یہی تھا کہ تحریک انصاف کو انٹی سٹیٹ اور انٹی فوج ثابت کر کے کریک ڈاؤن کیا جائے یہ تب ہونا تھا نہیں کامیاب ہو سکا فور وٹیور ریزن عمران خان آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ پنجاب میں حکومت واپس حاصل کر لی تھی انہوں نے تو تب بھی ذرا مشکل ہو گیا تھا یہ صرف ایک کوشش نہیں ہوئی جب کور کمانڈر کوئٹا ایک حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں جب وہ آپریشنز دیکھ رہے تھے تو اس میں کچھ لوگوں نے اور ایک کسی نوجوان کی جس کے کوئی آر دس فالورز تھے ٹوٹل ٹوٹر پہ اس نے کوئی ٹویٹ کی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی باعدہ وے کہ کون تھی ہی ٹویٹ تھی سننے میں کیونکہ میں نے انصار اباسی اور سلیم صافی کو بھی بلوگ کیا ہوا ہے تو سننے میں بار ور یہ ہے کہ انہوں نے کسی نوجوان کی جو شاید دس بارہ فالورز تھے اس کی ٹوٹر پہ اس کی ٹویٹ کا سکرین شاٹ لیا اور شیئر کر دیا دیکھیں یہ شہدہ کے خلاف بات ہو رہی ہے وہاں سے ایک ایشو اٹھا اور یہاں تک نوبت آگئی کہ صدر مملکت کو کور کمانڈر کا جنازہ اٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا تب بھی یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف انٹی سٹیٹ جماعت ہے انٹی فوج جماعت ہے اور یہ شہدہ کی کوئی توہین یا تظلیل کرتی ہیں ایک کمیٹی بنائی گئی انویسٹیگیشن کی گئی اس میں نام ڈال دیئے گئے لوگوں کے تو اجی انہوں نے شہدہ کی کوئی تظلیل کیا یا توہین کیا وہ جس بندے نے غلطی سے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرالو کیسے ہوا ہے یہ ایک کور کمانڈر جس ہلیکوپٹر میں تھا کم از کم یہ تو چیک کروا لو کہ وہ ٹھیک تھا اس میں کوئی خرابی تو نہیں تھی جیسے عمران خان کی ہلیکوپٹر میں ہوا کے ایک دفعہ غلطی نہ انڈھال دیا گیا تھا پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے فنی خرابی کیسے ہو گئی صرف اتنا جس نے سوال کر دیا نا اس کو بھی انٹی سٹیٹ، انٹی فوج، انٹی شہدہ قرار دے دیا گیا لیکن تب بھی یہ بیانیاں نہیں بان سکا پوری طرح سے کوشش پوری کی گئی تب بھی یہی سکرپٹ تھا جو انہوں نے نو میئے کے بعد کیا ہے اور پھر بالاخر اور سب سے بڑی بات ان دونوں سکرپٹ کی جو پچھلے دونوں تھے یہ سوشل میڈیا یا آن لائن تک ہی محدود رہے پھر کچھ ایسا سوچا گیا کہ جب تک گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوگا عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا کچھ امارتیں نہیں تباہ ہوں گی کچھ مورنیومنٹس جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوں گے کوئی آگ نہیں لگے گی تب تک تو بیانیاں نہیں بان سکتا تو پارٹی تو توڑنی ہے وقت کم ہے آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے سٹیبلیٹی لاؤ دوست ممالک بھی کہہ رہا ہے سٹیبلیٹی لاؤ لیکن عمران خان تو ہمیں قبول نہیں ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا پارٹی پہ کریک ڈاؤن پھر یہ ساری منصوبہ بندی کی گئے منصوبہ بندی کے تحت عمران خان کو اغواہ کیا گیا جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ غیر قانونی تھا تو اغواہ ہوا ظاہر ہے اغواہ بھی صرف عام آلات میں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ عمران خان خود بول چکے تھے جانے سے پہلے پیشی پہ کہ اگر آپ کے پاس وارن موجود ہے پولیس آئے وارن دکھائے میں خود ساتھ چلا جاؤں گا کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے دھماکے کرنے کی رینجرز بلانے کی اور سارا کچھ پھر بھی جان بوجھ کے یہ کیا گیا شیشے توڑے گئے عدالت کے اندر گھسے تو انہیں عدالت بھی ہوئی لیکن اس کے بعد کوئی ایکشن تو نہیں ہونا تھا کیونکہ ظاہرہ عدالتیں بھی ڈرتی ہیں ان سے کمپرومائز لوگ بیٹھے ہیں اندر بھی ورنہ ایکشن ہوتا تو شاید اس کا بھی کوئی result نکل آتا تو یہ سب کچھ کیا گیا جان بوجھ کے اس کے بعد بندے ان کے تیار بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے جانا تھا اور آپ کو پتا کہ ان کو انفرمیشن بھی شاید ہوگی کہ جب ہم ایسے گرفتار کریں گے تو لوگوں نے کسی کور کمانڈر آؤس کے باہر جانا ہے کسی یہ لوگ ہوتے ہیں سیکٹر کمانڈر اس کے گھر کے باہر ہو سکتے ہیں لوگ یعنی سیکٹر کمانڈر جو ہے اس کے دفتر کے باہر چلے جائیں گھر کہہ رہا ہوں تو وہاں وہ جا کے اگر درنا دینے کی کوشش کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے بندے بھیج کے اور میں آئی وٹنس ہمیں بار بار بتاتا ہوں نواز شیف کی پیشی تھی 2019 میں نیو عدالت میں میں وہاں موجود تھا وہاں سے کبرج کر رہا تھا ایک بندہ سادہ لباس میں وہاں کوئی ڈیٹھ دو ہزار بندہ موجود تھا نواز شیف کی پیشی کے وقت نون لی کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں ڈیٹھ دو ہزار بندہ تھا وہ پوری رو تھی ایک لوگ کھڑے ہوئے تھے آگے بار لگی ہوئی تھی اور وہ بندہ رو کی شروع سے شروع ہوتا ہے اور انڈ تک جاتا ہے اور سب کو کہتا ہے یار یہ توڑ دو بار توڑ دو جاؤ آگے جاؤ آگے میاں صاحب کو ازاد کروالو جاؤ یار لڑو پولیس سے یہی موقع کروالو اس نے انڈ تک سب کو کہا ریکارڈنگ بھی کرنی تھی تو میں نے تھوڑا سا آگے جاگے جاگے سمجھا کہ یہ تو انتشار چاہ رہا تو میں نے انچا بولا میں نے کہا یار کوئی انتشار نہ کرنا یہاں پہ انچا میں نے بولا کہ یہ بندے یہاں فساد مچانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ میں آئی وٹنس کر چکا ہوں اس چیز کو تو پھر انتشار پھلایا جاتا ہے جب لوگ غصے میں ہوں لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ عمران خان کو جان سے نہ مار دیا جائے لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ اندر عمران خان کو زہر نہ دے دیا جائے پھر وہ دیکھیں کہ رینجرز عمران خان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کولر سے گھسیٹ رہے ہیں سر پہ ڈنڈا مارا گیا ہے تو ان کا ریاکشن آنا تھا لوگوں نے جانا تھا غصے میں بھی ہونا تھا لیکن لوگوں نے جا کے وہاں بیٹھ جانا تھا یا جا کے نعرے لگانے تھے میکسیمم کہ چھوڑو عمران خان کو رہا کرو وہاں پہ انسٹی گیٹرز آئے کچھ لوگوں نے دروازے کھلوائے اندر جب گئے تو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کیمیکل لے کے کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے کیمیکل پھینکا آگ لگوائی جو آگ بڑکی وہاں پہ تو یہ سارا کچھ پلان کے ذریعے کیا گیا تاکہ جو پہلے دو بار کوشش کی گئی تھی تحریک انصاف کو انٹی سٹیٹ ثابت کرنے کی یا انٹی فوج ثابت کرنے کی کیونکہ عمران خان تو وہ بندہ ہے جس کو پتا تھا کہ اس کو نکالا کس نے ہے پھر بھی اس نے باہر آکر جو عوام سے میڈیا کے ذریعے کتاب کیا عمران خان نے ایک بات کہی دیکھیں فوج کو برا بلا آپ نے نہیں کہنا جو مرضی ہو جائیں اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے یہ عمران خان نے شروع میں کہا تھا لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات کس طرف جائیں گے آگے انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے گئے کرتے گئے اور لوگوں کو روکنے کے لیے عمران خان بھی موجود نہیں تھا ورنہ عمران خان وہ بندہ ہے کہ لاکھوں لوگ پنڈی میں موجود تھے عمران خان کو جب گولی لگی تھی اور اس کے بعد لانگ مار جب مکمل ہوا تھا وہ چاہتے تو چڑھائی کر دیتے اسلامباد پر لڑائی کروا دیتے خونوں خون ہو جاتا اتنا خون بیٹا کہ ریاست کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا عمران خان نے نہیں کیا وہ ویڈڈراؤ کر گئے اور صرف کہا کہ ہم اسمبلی توڑیں گے آئینی رستہ اپنائیں گے عمران خان وہ ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہو گیا انہوں نے اپنی ریلی کرنے کی کوشش کی جب دفعہ ایک سو چواریس لگی انہوں نے کہا جی ہم کینسل کر دیتے ہیں اگلے دن ڈیڑھ دی پھر جب نہیں کرنے دی پھر کینسل کر دی یہ تو وہ بندہ ہے جو مفامت چاہتا تھا مذاکرات چاہتا تھا کہ یا ٹھیک ہے الیکشن پر مذاکرات کرو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا ڈسکاس کرنا ہے نہیں کہ وہ بار بار کہتا تھا اچھا مجھے یہی سمجھا دو آپ کے پاس لا عمل کیا ہے مستقبل کا گیدر تھے اور عمران خان جو کہا کرتے تھے نا وہ گیدر کی فوج جس کا سربراہ شیر ہو وہ ہرا دے گی اس فوج کو جو شیروں پر مشتمل ہو لیکن اس کا سربراہ گیدر ہو اس چیز کو بھی غلط ثابت کر دی ہے لوگوں نے فی الحالہ بھی تک یہ ایک بادر شیر ہے فوج کم از کم کڑی تو رہتی یہ تو گیدر بھاگ گئے سارے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہم عدوں سے استیفہ دے رہے ہیں پارٹی کے بہت برا ہوا ہے کون کہہ رہے ہیں نہیں برا ہوا بھائی ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کروا ہو اور اس میں پھر سو فیدہ جو پتا چلتا ہے جن لوگوں نے غلط اب جس نے اندر گھوس کے نعرے بھی لگا دی یار تو مجھ سے دہشتگرد کیا کیا اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنے کی بات کر رہے ہو وہ خواتین جو موجود ہی نہیں تھی جنہ آس میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو اکسا ہے تو ان کو بھی پکڑو دہشتگردی کے مقدمے بناؤ یار کون سی دہشتگردی ہو گئی ہے کیا کسی بندے کی جان گئی ہے وردی میں بندے کی جان گئی ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے کیا ہوا ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے آج سے پہلے جماعتوں نے تو پولیس والوں کو جان سے بھی مارا ہے ان کو کیڈنیپ کر کے بھی رکھا ہے لیکن دیکھ لیں آپ کی کس طرح سے ٹوٹ پڑیں کیونکہ یہ پلان کا عصہ تھا سارا یہ ہے سارا مسئلہ دعا کریں کہ ساری چیز میں سے کوئی بہتری نکل کے آئے اور اللہ پاک حق اور سچ کو فتح دیں کیونکہ یقین مانیں کہ جو مستقبل یہ اس ملک کا بنا رہے ہیں اس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں پاکستان صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارا وہ خواب کے پاکستان میں کبھی رول اف لاؤ ہوگا کبھی پاکستان ترقی کرے گا یہ خواب ہی رہے جگا اگر یہ ان کے رستے پر چلتا رہا ملک تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی نصرت ضرور آئے گی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکستان صرف کامیوں ناصر ہو آپ صرف کی سننے کا بہت بہت شکریہ